اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پانچ صورتیں الحمدللہ سے شروع کی ہیں میں تھوڑا سا میں نے سرچ کیا تھوڑا سا پڑھا شکر اور حمد میں دو فرق ہیں شکر میں فرق یہ ہے کہ پہلے حمد کا بتا تو حمد کا فرق یہ ہے کہ آپ زبانی وربلی شکر ادا کرتے ہیں اور شکر جو کہ قرآن شریف میں بھی ہے اس سے مطلب ہے کہ آپ زبان سے بھی اور فیزیکلی بھی آپ دونوں طریقے سے کرتے ہیں گراتیٹوٹ ہے ایسی چیز ہے جو کہ دین اسلام میں نہیں بلکہ آپ گورے دیکھیں اور دوسرے مذہبی دیکھیں اس میں گراتیٹوٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے تو میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں تو میں دین اسلام کی یقین بات کرتا ہوں لیکن دوسرے مذہب کی بات کرتا ہوں کہ اس میں بھی گراتیٹوٹ جو ہے شکر کرنے سے سیکلوچکلی یہ یایہ کا سوال میں نے تھوڑا سا دیفرنٹ فریز میں کیا ہے شکر کرنے سے انسان کو gratitude چلو اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے انسان اللہ کی خوشنودی تو ملتی ہی ہے اس سے کیا psychologically بھی کوئی فرق پڑتا ہے آپ کی mental health improve ہوتی ہے self satisfaction آتی ہے جتنا آپ شکر گزار ہوں گے اتنے آپ اپنی life میں satisfaction فیل کریں گے اور جتنی آپ کی life میں satisfaction ہوگی آپ کی mental health اتنی زیادہ اچھی ہوگی لیکن other side اگر آپ وہی complain کرتے رہیں گے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے gratitude نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو پھر کیا ہوگا آپ زیادہ overthinking کر رہے ہیں انسائیٹی ہو رہی ہے پھر depression ہو رہے ہیں comparison ہو رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو آپ کی life میں satisfaction نہیں ہے ہمارے جاوید کی call لیتے ہیں ہم پھر آپ کی پاس واپس آتے ہیں ہمارے جاوید ہمارے سلام علیکم کیا حال ہے بلکل جی آپ کا پرم دیکھتے ہیں ہم ذرا fresh ہو جاتے ہیں جو آپ پر set ہے جو آپ کی بات چیز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا topic آج بہت زیادہ دوست ہے بہت اچھی سب نے آپ لوگ جو بیٹھی میں تو وہ satisfaction جو ہے وہ سکون میں ہے اگر آپ اپنی life سے satisfy ہیں ہر چیزتہ شکر ادا کریں اور یہ سوچیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ چیز اور دیکھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جو آپ کے لئے بہتر ہوگا تو میں آپ کو وہ دوں گا آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہمارے لئے جو بہتین ہے وہ ہمیں عطا کریں ملکل ملکل چی کہہ رہا یہ جو آپ عطا رہی ہے یہ ایک آرٹ ہے اور یہ بڑی مشکل سے آتا ہے میں آپ نے جو بات کی اتنی خوبصورت بات کی جب میں دعا کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ جو تیری رضا ہے وہ مجھے عطا کر لیکن اس کے ساتھ پتے میں کیا کہتا ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق راضی ہونے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور دنیا کی تمام آمین آمین یہ جو پیسہ ہے ضرورت ہے تو پوری کرتا ہے یہ میں اس سے اگری ہوں کیکہ نا زندگی میں پیسے کی بے تہاشا اہنیت ہے مگر ایک بات ساری زندگی یاد رکھی گا یہ بے شک لکھنے پیسہ آپ کو سکون اور خوش ہی نہیں دیتا جو بات ہے بالکل درست کہہ رہی ہیں ہمہ جی اب آپ سے دوسری بات بھی پوچھتے مجھے جکین ہے کوئی بھی چیز نہیں یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہتے ہو ہمائیوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو خوشی اور سکون نہیں دیتی اگر آپ اس سے خوشی اور سکون نہ حاصل کرنا چاہے چاہے وہ آپ کے اولاد ہو چاہے آپ کا سپاؤس ہو چاہے آپ کا گھر ہو اگر آپ خود وہ ہے نا کہ آپ اس سے خوشی حاصل کرنا چاہے تو آپ کو اس سے ملے گی ورنہ آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا یہ سارا مائن سیٹ ہے یہ سارا مائن ہمہ جی آپ کی اب دوسرا سوال پوچھتے ہیں آپ سے آپ کی والدہ کا جہیز تو ہوگا کچھ یاد ہے کوئی مزی کی چیز جو آپ کو اب تک آپ نے رکھی ہوگی ہماریوں بات یہ ہے کہ میری والدہ کو تو بہت پرانا زمانہ ہے میں آپ کی والدہ کی برابر ہوں ہم میرا جہیز ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور ابھی ایک آ چیز رکھی ہے ایک آ چیز رکھی ہے کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو جہیز بہت اچھا تھا سب کو بہت شوق تھا کہ ہر چیز نکلے تھا وہ فورا ہی ہر چیز نکل گئی تو کون سی چیز رہ گئی ہے کون سی چیز آپ کے پاس سارا ہے نہیں تقریبا سب چیزیں میری شادی کو تقریب 30 سال ہو گئے تو وہ تقریبا سب بھی اس چیزیں ختم ہوگئے اور پسندیدہ چیز کون سی تھی جائے اس میں جو سب سے اچھی لگتی تھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی زبردست قسم کی بات کہ مجھے چیزوں سے محبت نہیں ہے جب میری والتا کی ڈیتھ ہوئی میرے بھائی کی ڈیتھ میں انکہ نہیں زندگی میں چیزیں تو کوئی امیت نہیں رکھتی چیزیں تو انسان کی آتی جاتی رہتی ہیں پسندیدہ کی پات ہے کہ بہت ساری چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں مگر انسان زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے اگر وہ چلا جاتا ہے تو وہ واپس میں آتا ہے